بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے برنجل جہاں دوستو بینگن سے آپ بارشوں کی سیزن میں بھی کیسے زبردست فروٹ لے سکتے ہیں بارشوں میں اس کی دیکھ بال کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں دوستو بات کریں گے اکثر ہمارے ویورز ہمیں کہتے ہیں کہ بارسات میں ہماری سبزیوں کو کیڑا لگ جاتا ہے اور وہ فروٹ دینا بند کر دیتی ہیں بلکہ بعض وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پودے ضائع ہو جاتے ہیں تو آج ویڈیو میں بات کریں گے برنجل کے بارے میں بینگن کی دیکھ بال کے بارے میں اور زیادہ سے زیادہ فروٹ لینے کی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسا کہ دوستو آپ کا پتہ ہے یہ ویڈیو ہم آگست میں بنا رہے ہیں تو آج کل برسات کا سیزن ہے تو بعض دفعہ آپ کا اوڈا اچانک بارش کے بعد آپ اگلے دن دیکھتے ہیں بارش سے پہلے تو وہ ہلتی تھا اور اگلے دن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پودے اچانک ضائع ہو گیا ہے مر گیا ہے تو آپ کو سمجھنے آتی یہ کیا چیز ہے تو دوستو وہ اوور وارٹرنگ ہوتی ہے اوور وارٹرنگ سے بچانے کے لئے آپ ہم آپ سے التماس ہے کہ آپ جب بھی برنجل کو لگائیں تو اس کو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے ہی ہم نے خالی بنائی ہوئی ہے جس کو ابھی بھی بولیں تو بننا بنا کے یا ٹیلے بنا کے ہم نے اس برنجل کے پلانٹ کو لگایا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آج اگست کی اکیس طریق ہے اور اس کے باوجود بھی دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنے زبردست بینگن دوستو اس پہ لگے ہوئے ہیں ایک پودے کے اوپر پھال بھی بے شمار ہے اور اوپر میں آپ کو دکھاؤں پھولوں سے یہ بینگن ہمارے دوستو بھرے ہوئے ہیں تو ایک تو آپ نے اس کو اپ لیفٹ اپ لیفٹ سے مراد ہے کہ دوستو بننے کے اوپر لگانا ہے تیلے بنا کر لگانا ہے اور اگر آپ دوستو اس کو گملوں میں آپ نے اگیا ہوا ہے تو آپ کو فکر مند ہونے کو ضرورت نہیں ہے گملوں میں بھی آپ کو اکٹیوب دیتا ہوں جب برسات کا سیزن آئے اوور وارٹنگ سے بچانے کے لیے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سپیس آپ نے گرمے میں چھوڑی تھی پانی دینے کے لیے آپ نے اس پورے کا پورے گملے کو دوستو آپ نے مٹی سے بھر دینا ہے تاکہ جب بارش ہو اور بارش کے بعد آپ کے گملے کے اندر پانی دوستو رکی نہیں بارش کے دران بھی جب گملہ آپ کا مٹی سے بھراوہ ہوگا تو اس کے اندر بہت کم مقدار میں پانی جائے گا جب آپ نے وہ گملہ فل مٹی سے کیا ہوگا دوستو رہی بات برسات میں ہشرات کی کیڑم اکوڑوں کی تو اس کے لیے آپ کو خاص کر اگست جو پورا مہینہ ہے اپنے پلانٹس کی روز آپ کو دیکھ بال کرنے کے لیے اس کا موہینہ کرنا چاہیے روز اس کو دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ ہمارے پلانٹس کو پر کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے اگر ڈیزیز ہے تو اس کے لیے ارگینک میتر میں آپ کو الیکویڈ سوپ نی موائل یا اور بھی گھنیو ٹوٹکے ہیں جن سے آپ اپنے پودے کو بہماریوں سے مفروض رکھ سکتے ہیں آپ کا پودہ اگر دوستو صحت مند ہوگا تو ڈیفنیٹلی اس پہ پھل بھی بہت زبردست اور بہت اچھا فروٹ آئے گا کوئی بھی پھول ضائع نہیں ہوگا ہر پھول آپ کا فرٹائل ہوگا ہر پھول کے بعد آپ کے پودے کے اوپر سبزی لگے گی بینگن لگیں گے دیکھیں دوستو کتنا ماشاءاللہ زبردست ہیلدی تو شہنی یہ بینگن ہے اس کو کچھا ہی کھا جائیں تو اس طریقے سے اگر آپ دوستو اپنے برنجل کی سبزی کا خیال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جس طرح یہ ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس ہیلدھی برنجل ہیں بینگن ہیں اسی طرح آپ کے پاس بھی ہوں گے اور ہی بات دوستو اس کو خاد دینے کی تو خاد کے لیے آپ اس کو شگر مٹ کمپوسٹ یا گلہ سڑا و گوبر اس کے علاوہ دوستو آپ اس کو جب لگائیں تو مٹے کے اندر ڈی اے پی وہ رازمی ڈال لیں وہ نہیں ہے تو اس کے لیے دوستو ٹوئنٹی ٹوئنٹی این پی کے گا داندار فارمی بھی ملیتا ہے اور وہ نہیں تو آپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا سپریو بھی کر سکتے ہیں اس سے فیضہ یہ ہوگا کہ آپ کے عوضے کو طاقت ملے گی جب طاقت ملے گی تو ہر پھول جو بنے گا وہ انشاءاللہ فرٹائل ہونے کے بعد اس کے اندر فروٹ لگے گا اور آپ کی گھر کی ضرور سے زیادہ بینگن لگیں گے دوستو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ دوستو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے برنجل کے اوپر آپ کی ضرور سے زیادہ بینگن لگیں گے اپنے مذبان عبید الہذر کو اجازہ دیجئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان